میرا بہت یہ میر دوست جس کے ابو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہے اس کی شادی ہے آج ویڈیو کو لائک کر دو چنل کو سبسکرائب کر دو گائیس دولا آگیا ہے چھوئی صاحب بہت 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 دو پجے گائیس ٹائم تھا نکاح کا ابھی تک لڑکی والے کوئی نہیں ہے ایک آدھی سب میلے تھے میں تو بھی ہوں بہتل پہلے ہم اپنے اس دوست کو فون کر لیں جس کا نکاح ہے اس کا نمبر میں نے آن تک سیو نہیں کیا لیکن چلو کوئی نہیں آج اس کا نکاح ہے اس بات پر ہم نمبر آج اس کا نکاح ہے تو لازمی بات دیا آگے سے دوستوں کا فون چونتا اٹھانا نہیں نمبر ہی اگلے نے بند کیا ہے اس کے نکاح پر جانے کے لیے تیار ہونا تھا تو اندر لائٹ ہی کوئی نہیں تھی تو بال چالی کوئی نہیں بنے میں کا بال بھی ہم لوگ مارکٹ سے جا کے بنوا لیتے ہیں آج اپنی فورچونر پہ چلیں گے چابی کہاں بھائی صاحب چابی تو اندر ہی رہ گی اندر سے جا کے چابی پکڑتے ہیں میرا بہت یہ میر دوست جس کے ابو عزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ اس کی شادی ہے آج نایشتہ بھی کوئی نہیں کیا میں تو کہتا ہوں نایشتہ کر لیتے ہیں پہلے ٹی وی بغیرہ جو ہے نای یو پیس پہ میں نے کروایا ہے یہ نو تم لوگ سمجھو لائٹ ہے میں اسی لگا ہوں دیکھ لو فریج کی بھی لائٹ ونڈوئی ہے بھی لائٹ گئی ہوئے کیا ہے ہمارے پاس کھانے کو یہ کیمہ لگ رہے ہیں یہ گریپ سے کھا لیتے ہیں علو پڑے ہوئے ہیں اور انار ابھی ہم لوگ یہ انار بغیرہ کھا لیتے ہیں اس کی پھر نکاح کا جو کھانا ہوگا نا اس پہ ہم صحیح کھانا کھائیں گے ساتھ ہوئے سے انگور بھی ڈالتے ہیں نایستہ کر لیے پھر سے دوست کو فون کر کے دیکھتے ہیں کہ اٹھا بھی ہے کوئی نہیں آج اس کا نکاح ہے دو گھنٹے میں میرے کیا سہو رہا ہے ابھی تک چیک کرتے ہوں اس کو واقسام چوئی صاحب اٹھے کوئی نہیں ابھی تک چوئی صاحب دو گھنٹے میں آپ کا نکاح ہے تو ارکتے کیا کر رہے ہو یار کام سے کام بابی کے لیے تو ٹائم پر کیا کرو آپ جی جی سنگل با دو گھنٹے ہی رہی ہیں آپ کے سنگل ہونے کے اس سے زیادہ نہیں ہے پتہ نا دو بجے آپ کا نکاح ہے ہاں آپ نے تو چوئی صاحب رات کو بھی تھی وہ چڑی بھی ابھی تاکہ ہے اچھا بتاؤ کیا سین ہے کتنے بجے پہنچ رہے ہو چلو ٹھیک ہے چوئی صاحب بس دو مجھے کیا پہنچ رہے آپ کو پتاونا چاہی آپ کا نکاح ہے مجھے گاڑی دلوانی اور بالچال بنوانے صحیح بتاؤ میں تو اس کا مور نہیں لگتا مجھے شادی کرنے کو اس دن میں گاڑی میں جا رہا تھا اس دن بلی تھی آج نیچے کیا بیٹھا ہے کیوں ایسے ایسے جانور گاڑی میں پیچھے پڑھے کتا پیچھے لگیا کیا ہوا کیا مطلب کیا ہوا میرے تو ساری بہر سے کیا ساتھ نے کھلا جادو پروایا ہاں مجھے گاڑا 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 میری تشیدھی بات ہے پہک گے گوگے اس دن بلی باگ کیا آتے اور یہ میں کتا آگے دار گیا ہی اور دار گیا ہی ہماری ہارڈویٹ تیز ہے کسن سے کسن سے مزاک نہیں کہہ رہا ادھر ہی تو کہیں پہ نہیں آگیا میں تم لوگ کو صحیح بتاتا ہوں کہ نہیں اس گار میں منجولی کا کی روح ہے کبھی کتے کی فارم ہے تو کبھی بلی کی فارم میں بس ایک آخری طریقہ ہے آج ہم نے جانا بھی فورچونر کے اوپر ہے سب سے دور کھڑی وی ڈسکو پہ جانا ہوتا تو ڈسکو تو ساتھ ہی تھی اللہ کے شکر ہے بچگی زندگی میں تریجیڈی تریجیڈی ہے بس یار دوست کے نکاح پہ نکلنے لگے ہوں تم لوگ اچھے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اس نوٹ پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ تو لیس گو کتا ہی نہ لڑ پڑے یار یہ مکتا نہیں ہے یہ منجولی کا ہے ستاڈا ولوگ ولوگ تو سٹارٹ کریں نا اس گھر میں لازمی کوئی نہ کوئی منجولی کا ہے دنیا کے سب سے بڑے سروس سٹیشن پہ آگے ہوں جلدی سے اپنی کار واش کرواتے ہیں گاڑی کی آلت دیکھو کتنی گندی ہوئی ہے اندر سے بھی میں تب ساف پر نہیں ہے پوری جلدی سے لیکن کرنی آگے جانا ہے وہ ہو جائے گا بارہ جو ہم آواش ہو ہوا ہم آرے ہیں جلدی سے پارے گاڑی کا کام ہتے شروع کرواتے ہیں گاڑی واش ہو جانا پھر اپنا کام کرواتے ہیں جا کے کوئی اور چیز میرے میں کنسسٹنٹ ہو نہ ہو ہر جگہ پہ لیٹ ہونا جو ہے میرا کنسسٹنٹ ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس طرح لیٹ ہو جاؤ تمہارا میں نے کہا اتنے عرصے بعد واش کروارہ ہوں تجھ کو پولیش بھی کروارے تھے پولیش کرواتے کرواتے یار اتنا لیٹ ہو گیا ہونا نکاح پہ ہی نہ لیٹ ہو جاؤں اس کے خوشش تو پوری ہوگی کہ ہم ٹائم پہ پہنچنٹ ٹائم ابھی چیک کرنے ہیں وان فورٹی ہو گئے دو بجے کا نکاح فیصل محجد میں نکاح ادھر پہنچتے ادھر تم لوگو دکھاتا ہوں کہ نکاح فیصل محجد میں کیسے ہوتا ہے ہوتا تو ویسے ہی ہوگا جیسے ہر جگہ پہ ہوتا لیکن تم لوگو اندر سے یار ڈیپ چیک کرواتا ہوں کہ کیسے نکاح پڑھواتے ہیں ادھر گاڑی دلواتے میں مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا اگر میں مارکٹ سل جاتا نا بال بنوانے کے لیے تو آج نکاح تو ادھر رہ جانا تھا نکاح تو ہو جاتا لیکن میں نکاح پہنے ہوتا تو میں خود ہی گھر گئے ہوں جلدی سے میں نے بال بنوانے بتاو یار کیسے بالشال میں نے خود بنائے یہ کیا سٹوری ہے یہ کیا سٹوری ہے اگلے کا نکاح نہ رہ جائے یہ کیا رش ڈال کے بیٹھ گئے ہاتھ سکول بھی بند ہے کوئی کرکٹ میچ بھی نہیں ہے بڑا انیوزوال سا رش ہے یہ بات تو پکی ہو گیا کہ میں کبھی بھی کئی بھی ٹائم بھی نہیں پہنچا میں غلط نہیں ہوتا سن میں میرے راؤنڈ سچویشن ہی اس طرح کی بن جاتی ہے کہ میں لیٹ ہو جاتا چلو بس چیدہ فیصل مسجد پہنچتے ہیں چلوووو ٹائم دیکھو پورے دو بائج گئے اور پورے دو بجے میں ہیدر فیصل مسجد پہنچ گئے پس کئی پہ پارک کر لو نا پھر اس کو فون کر پوچھنا ہوں کدھر رہے آج پر پر شادی نہیں ہے آج خالی نکاح ہے اور اس کے بعد ڈینر ہے جو میندی بیرات فلی میں نا وہ نیکسٹ ویک ہے ادھر تو لگتا ہے اور کوئی مہلا لگا بھائی اتنا رش ہوا بھائی زاد کشمیر کے پریزیدنٹ کا بیٹا ہے تو تم لوگ رش دیکھ لو گاڑیوں کا کتنا آیا بھائی بسے باہر کے آئی نہیں ہے اس کی شادی پہ اور چوہی صاحب نکاح تو نہیں کروالی ہے میں ابھی پہنچا ہوں بس پانچ منٹ لیٹ ہوا ہوں ابھی نکاح رہتے ہیں دولن نہیں آئی ابھی نہیں ہے کہ دولن نہیں آئی جا دولن رہنے آئی ابھی چوہی سے م associate ہے چوہی صاحب چوہی صاحب چوہی صاحب یہ مجھے کیسام ہیں چوہی صاحب یہی grant ہے چوہی صاحب یہی ăn وچاہر شادی کا موڑ کوئی نہیں آج ہم نے یہ انکار کرتے ہیں تو یہ چاہیے بلوگ بابی تک پہنچ گیا تین بار کے نا قبول ہے نا قبول ہے نا قبول ہے نا قبول ہے چلو گائز اندر چلتے ہیں تم لوگوں کو فیصل مجد بھی چیک کراتا ہوں اس مسجد میں اندر جا رہے ہیں اس کا کرواتے ہیں نکاح لارچ دفعہ سنگل جا رہے ہیں اس مسجد میں لگ رہے ہیں میں کہہ دونے کہیں جا رہا ہوں بہت چل نہیں آپ کا موڑ کوئی نہیں رہا شادی کرنے کا کیا موڑ کوئی نہیں لگ رہا شادی کرنے کا زبدستی تو نہیں کروا رہے کروا رہے تو بتا تھا جیسے گائز عید پہ بکرا زبا ہونے کی پرچی ملتی ہے اس طرح یہ ٹوکن نمبر اس کو بھی مل گیا کہ ادھر ایک نکاح ہو رہا ہے اس کے بعد اس کی باری ہے اس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں نکاح جب ہوتا ہے نا تو لوگ جس طرح ادھر کسی کا بھی نکاح ہو رہا ہے مرد ادھر بیٹھ کے نکاح کرتے ہیں عورتیں جو ہے نا ان کے لیے وہ اوپر جگہ بنائی بھی نا اس جگہ پہ عورتوں کا نکاح آتا ہے وہ جائیں تو بس اگلی آپ کی نکشیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں اس سینے پہ بہت زہم کھائے ہوئے ہیں دو بجے گائز ٹائم تھا نکاح کا ابھی تک لڑکی والے کوئی نہیں آئے بس انہی کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تو ہو گیا سسٹم آور انہوں نے اس کو کہا ہے لڑکی کو آپ رینج کریں تو ہم تو تیار ہیں آپ کو نکاح پڑھانے کی کیونکہ ان کا آلموسٹ آور ہو گے وہ پہ دوائی کریں شگل اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن وہ بھابی کو فون تو کرو نا کہ ان کی فیمیلی ابھی تک پہنچیں اس کی فیمیلی تو گائز آئی بھی ہے لڑکی والوں کے بھی رشتہ دار آئے ہیں لڑکی خود نہیں آئی بھی کوئی نہیں جویسا لڑکیوں کو ویسے ٹائم لگ جاتا کیونکہ میک اپ وغیرہ کافی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کا شوٹ جو ہے نا وہ میرے خیال سے چار بجے کے بعد ہی ہوگا کیونکہ پہلے آپ نکاح کر لو شوٹ اس کے بعد کروا لے نہیں شیخ صاحب یہ نہیں ہو سکتا پہلے شوٹ گا پھر نکاح ہوگا بھائی صاحب کس لائن میں آگئے آپ فیلم لائن میں چوئی صاحب وہ پیچھے بلا رہے ہیں آئی رب وہ دیکھو پیچھے بلا رہے ہیں وہ ادھر ہی آرہ ہیں جیخ صاحب اتنی جلدی کیا ہے نہیں نہیں سیریس نہیں نہیں شکر نہیں لگا رہا ہے اور سیریس بے رہے ہیں وہ دیکھو آپ کیا ہے وہ سا میں تیس منٹ رہے ہیں وہ تیس میںیں نکاح کر کے بعد ہی نے تیس سالس میں نہیں کیا پینتے چھوٹر سال سال پہتنے پیچھے چوئی صاحب چلو البابی کہاں آئی رہے ہیں کہ بابی کل کر نا پوچھے تو صحیح کدھر رہے گی مزاق نہیں کھڑا شکر صاحب وہ ہمیں کل کریں گی ہم نہیں ہی کل کریں گے شکر ہے چیز یہ شاہ یہ شاہ چوئی صاحب نہیں سیریز چوئی صاحب فون کٹ کے دیکھو اللہ السلام علیکم کہ در پہنچے یہاں پلوک کیا نہیں آرہے کیوں کیا بجا ہوئی نہیں مطلب کیا آسکار کوئی صورتہ بتائیں یہ کیا بات ہو یار چوئی صاحب آپ کرو بات آپ اپنا وہ پرائیویت بات کرو یار تو اس میں سائیڈ پہ گئے تو ان کی اپنی پرائیویت بات ہے مجھے سامنی آئی کے پتہ نہیں کیوں نہیں آجا نکاح کے لئے پہنچ گئے مولوی صاحب بھی آگئے لیکن دولن کا کوئی پتہ نہیں چوئی صاحب کیا ہوا ہے کیا کہا انہوں نے چوئی صاحب وہ ٹرافک پہ فسکے ہیں نہیں تو یہ نکاح کس کا پڑا ہے چوئی صاحب یہ میں نکاح دب تک یور پڑھ لے نا اگلے بندہ باری کر لے نہیں یہ آپ ہی کا چوئی صاحب یہ آپ ہی کا فارم انہوں نے بنایا ہے چوئی صاحب آپ کا ہی فارم ہے مزاک نہیں کہہ رہا چوئی صاحب آپ کا فارم ہے مزاک نہیں کہہ رہا ان سے کوئی جلدی آئے ٹائم آپ کا اصل میں نکل رہا ہے ٹائم کیا ہو گئے ٹائم کر لے تھا ٹرانے ائرپورٹ پہ بروٹ لگا ویشتے دیر ہو گئی ہے چوئی صاحب زیادہ ہی دیر نہ ہو جائے آنے میں پھر رہی نہ جائے آج کا سینگ وہ نے فارم میں بلایا ہے انہوں نے کازی محمد صاحب آپ نے اپنے عقدے نکاح میں قبول کی کہیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ بھائی سمبرکت کرے بہت بہت مبارک ھا بے تین دفعی نہیں آ رہی ہیں انہیں پوچھے من ایک دفعی نہیں ہوتا chuح فول یہ خل buen으�ρί ہوسکی وہ پر lectوبر نے کہا چوئی صاحب، کیا پروگرہم ہے کوئی نکاح شادی وادی کرنے کا پروگرہم ہے شاک效 رب نصیب مسئوہ نصیب ہی نصیب کدیر ہے نصیب کدیر ہے ہے بڑا ہی پونچا با آدمی لیکن یہ لڑکی ابھی آج کل دونڈ رہا گر ہمارے ولاغ میں سے کوئی لڑکی انٹرسٹڈ ہے تو لائک سبسکرائب بات تو صحیح ہے یہ لوگ اپنی کسی پولیٹیکل فیملی میں ہی شادی کریں گے جیس اب ایک تو ہی ہونے چاہیے کہ ادھر دیکھے بتاؤ کہ ماں کیا نہیں ہو پولیٹیشن جو ہوتے ہیں جب ان کی آنکھوں میں چور ہوتا تو یہ کیمرے کی طرف نہیں دیکھتے ہمیں ایک بہت ہی نیک خاتون صحیح ہے فیملی اورینٹیڈ ہو لڑکی اور دکھنے میں اچھی ہو کس ٹرائب کی آپ کو پسند ہے مطلب اس ٹرائب کی پھر وہ لڑکی آپ کو وہ سبسکرائب کرے ایشویری اور آئی ٹرائب ہو جائے اےہے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا چلو یار بس اب آگے ہم جا رہے ہیں اس دوست کا جدر نکاح ہوا ہے جس نے قبول ہے بولا تھا اس نے ہمیں کھانے پر بلے بس ادھر جا رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے تم لوگ چیک کر لو یہ فیصل مجید کتنی کلاس کی مجید ہے اتنے صافت ادھر کالین ہے یہ دیکھو میرا یہ فون ہے اس کو میں اٹھا کے ادھر بھی فہن کو کچھ نہیں ہونا بید میں بھی ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں ملی ہے بید میں ہمیں یار یہ اسپاری ملی ہے ٹوفی ملی ہے یہ لو چویسا میوے کھاؤ یہ اگر کھاؤ گے تو آپ کی شادی نہیں ہوگی شادی نہیں ہوتی اگر یہ کھاؤ گے یہ بتا ہے کہ ڈائٹنگ جو ہے نا ہم لوگ اسی شادی کے لیے گھے رہے تھے تو ہم یہ شادی آگے تو آج جو ہے نا مارا چیٹ ڈے ہو سکتا ہے تو دیکھو میں نے کھانے میں تو ہیچی پیش لی ہے یہ تو ہیچی بیپ نیا رہی ہے بریانی ہے سوپ ہے اور سیکھ کباب ہے پلیٹ میں نے بلکل بھوکوں گی تھا بری بھی ایک سوپ بھی اندر پڑا ہے ساری چیزیں بھی اندر پڑی ہیں پہلے ہم تمی سے سوپ اپنا پیتے ہیں کیا پروگرام میں ایونٹ ہی ختم ہو گیا ہم اکیلے رہے گے سارے دولا دولن ساب نکل گیا یہ دن ان کا تھا پر زمانہ ہمارا آئے گا اگر کسی نے رشتہ بھیجنا ہے نا تو میرے بھائی کے لیے رشتہ کدر بھیجیں پورٹل بتاؤ کس پورٹل پہ آپ سے کانٹائٹ کیا جاسکتا ہے وہ کشمیرہوس جو اسلامباد میں ہے اس میں آجیں اوہ اچھا ریکویس ملکے بھیجیں ریکویس نہیں بھیجیں گے اتنا کوئی یہ سلمان کا بچہ آگیا ہے ایمیل نہیں ہوں دی تم لوگ میرے انسٹاگرام پہ نہیں میرے بھیجنا بھیجنا بھیجتے رہے اسی کے پہ بھیجو اس کا انسٹاگرام لنک میں دے دوں گا تو جس نے اپنی بین کا رشتہ کروانا ہے وہ اسے کانٹائٹ کر سکتے ہیں نیکس دی گائٹ مجھے نہیں سمجھا دی کہ میں روز لیٹ کس تر ہو جاتا ہوں بجلدی سے اپنا رشتہ کرتا ہوں چیا سیردہ پانی لیکن یہ کیا یار یہ کیا یہ کیا ماما اسلام علیکم یہ کیا اتنا کھانا وغیرہ ہے آج میں یار نہیں آئی سنتس کے بھائی کا کھانا یہ تب میں بھول گیا تھا دو ہفتے پہلے آپ لوگ بتاتے ہیں تو ٹائم پہ تو بتایا کریں مجھے یاد تو کرا دیا کریں یہ کونسی یاد بھٹے ہیں ماما دو ہفتے پہلے آپ نے اس کو کہا تھا تو پتہ نہیں اس کو بھی یاد ہے کی نہیں چلو گائچہ بس نائشتہ کرنے پہ نکلتے ہیں اپنے کام پہ یہ کیا دیکھ رہی ہے باہر وہ دیکھو ابھی بھی یہی لگا گیا یہ دیکھو یاد کیا کر رہا ہے میں اسے پہل ہو گیا میں رہوں ساری رات اندہ پار پارٹی کروں لگا تھا ایک آدھی سب پھیلے تھے ہیں میں تو بھی ہوں بوتل چاہر کیا ہو گیا یاد ہوش میں آہ ہوش میں آہ یاد نہ کر اس طرح آر ٹھیک نہیں لگ رہا تھا میں نے کچھ سینز کاٹ کار دی ٹائم اسٹر کو تم لوگ دیکھو بارہ بچ گئی ویسے تو یاد میں کام کے لیے آر نکل رہا تھا لیکن بلالا جی نے کہا شیخیں ناشتہ ہی کروا دے آج ناشتہ میں نے بھی کوئی نہیں کیا تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں ہاں ناشتہ کرتے ہیں تم نے چلنے ناشتہ کرنے آج آرہا میکی حال سے سٹریٹ وان وغیرہ کہیں پہ جا رہے ہیں آج آو بچوں وہ کیا کرو ہیں بچوں ماما کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں کھانا نہیں ہے انہوں نے کام نہیں کرنا کھانا تیار ہے کھانا تیار ہے انہوں نے مجھے کہا جلدی سے پوچھ کیا نہیں نہیں آجو نازم بدن ہے آپ کا لگتا ہے نہیں بخار سے بچنے کے لیے اچھا کھانا ہی کھانا ہی کھاتے ہیں ناشتے کا ٹائم نہیں رہا ابھی ٹائم دیکھو تم لوگ شام کے پانچ بچ کے بیچ منٹ ہو گئے سیدہ صاحب بتاہ سپیٹھوں والوں سے بیکار دیتری شکل دے چلو گھر پر اور یار ادھر گئے تھے ہم لوگ انہوں نے ہمیں اندر بری طرف بیکار سی جگہ دیتی تو ہم نے کہا چلو اپنی لوکیشن نہیں چینج کر لیتے تو ہم دوسری جگہ پہ آگے کھانا کھانا ایک اور ہاف چکن نہیں کر دیں مائل کر دیں اور سائیڈ کر دیں ایک کول سلو کر دیں اور ایک آپ کر دیں کون کر دیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں بھوک بڑی سکھ لگیا تو انہوں نے کھانا ہمیں ساتھ ہی دے دی یار میرا ایک چیس پیس ہے ایک لائک پیس ہے تھوڑی چینوں سالس گائز ہم لوگ اپنی کون کے اوپر ڈال دیتے ہیں باقی سالس جو اپنے چکن کے اوپر بھر کے ڈال دیں تو گائز نائشتہ وغیرہ کر لیا اب میں جان رو اپنے کام پہ کچھ گھر کے بھی کام میں کچھ اپارٹمنٹ کے بھی کام ہے تو اس کے لیے میں آپ ڈسکو پہ جاؤں گا تو بلالا جی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا بھیلا ہوں میں ادھر کام اتنا یار گائز ایسا میں تم لوگ کو میں اپارٹمنٹ کا کام بار بار دکھانا نہیں چاہتا اسی کے کام کے ریلیٹڈ میں ابھی جا رہا ہوں بلالا جی انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے تم لوگوں سے ملتا ہوں اگلے والے ولوگ میں اگر تم لوگوں کو یہ ویلے ولوگ اچھا ہے گا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دو دیکھو بندروں کا پورا گھنگ آ گیا تم لوگ کو بتے ایک دفعہ بلی نے اٹیک کر دی ایک دفعہ کتے نے اٹیک کر دیا ایتر ہے بندر ہیں بندر ہی میرے پر اٹیک کر دیں اللہ السلام علیکم کتر ہیں آپ کیا اللہ السلام علیکم کتر پہنچے آپ نہیں ہا رہے کیوں یہ کیوں یہ بات ہوئی یہ سیپتہ ہے یہ کیوں موسیقی